جتنی بھی اس طریقے کی قدر کیجئے کم ہے بہت ہی نایاب ہے مجھے یہ عمل میرے دادا جان سے ملا بہت ہی آلہ اور بہت ہی باکمال عمل ہے یا حیو یا قیون یہ عمل اتخائی بلند ربالہ ہے بڑے بڑے بزرگان دین کے سینوں کا رات اس میں چھپا ہوا ہے جو میرے بہن بھائی اس اسم کو پڑھے گا انشاءاللہ اللہ پاک اس کی دنیاوی خواہشات کو پورا کریں گے اور جو اب طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اس سے آپ کی روحانی قوت مجھا کر ہوگی قوت ارادی آپ کی بڑے کی روحانی قوتوں میں اضافہ ہوگا اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے اور عمل کو روزانہ بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ کریں گے صرف ایک ہزار مرتبہ یا ہیو یا کئیو تسبیح آپ کریں گے ایک ہزار مرتبہ ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لازمن کرنا ہے بہت ہی نیاب بہت ہی بلند اور پالہ عمل ہے یقین مانے یہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں بتائے گا آپ کو آپ کا پتہ ہے اس عمل کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک اسمی آزم ہے لوگ اسمی آزم کی تلاش میں رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمیں کس طرح اسمی آزم مل جائے روحانی گوتوں کو جاگر کرنے والا ایک بلند اور پالہ میدان میار مل جائے تو آپ یقین کریں آپ یہ والا عمل کر کے دیکھیں عشاء کے وقت ایک ہزار مرتبہ والا آخر جور شریف کے بعد آپ عمل شروع کر دیں کوئی پرخیز کوئی حصار کوئی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آنکھیں بچ کر کے آپ کریں گے روشنی یا تو زیرو کے بلک کی آپ استعمال کریں گے کینڈل یا پھر چراح استعمال یا دیا استعمال آپ کریں گے تو دیکھئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اکیس دن تک آپ کی جو روحانیت ہے وہ ضرور ہو جاگر ہو جائے گی اللہ پاکہ آپ کو توفیق دے اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی بھی توفیق دے لیکن عمل سے پہلے اجازت کا ہونا لازم ہے اجازت ضرور لیجئے گا ایک بہت ہی بڑے بزرک کا یہ عمل ہے اجازت کا طریقہ ویڈیو کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے ویڈیو کے آخر میں اجازت کا طریقہ لازمان آپ نے سندا ہے کہ اجازت لینے سے عمل میں کامیابی آتی ہے جب تک مرشد آپ کا اجازت نہ دے تو مرید کو چاہیے کہ کبھی بھی ایسا کام نہ کریں جو اپنی مرشد کی اجازت کے بغیر ہو یا اس کے خلاف ہو یا وہ جو نہیں پسند جاتے وہ کام کبھی نہ کریں ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ جو بھائی مہر ہیں جو تو اس چیز کا خیال کرتے ہیں جو اپنے استاد کو مانتے ہیں یا مرشد کو مانتے ہیں یا بزرگان دین کو مانتے ہیں وہ ضرور اس چیز کا لحاظ رکھتے ہوں گے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا وعدہ کبھی نہ بولیے گا میرے ان تمام ویڈیو کو آپ کو پھیلانے کا وعدہ کیا ہے اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کو اتفیق عطا فرمائے میری عملیات کو آپ نے بہت پسند کیا بہت تعریف کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بھائی مہربانی آپ لائک لازم کیا کریں تاکہ میں دل سے اچھے چیز تمام ویڈیو لے کیا ہوں میری محنت کو تھوڑا سا تو آپ میری محنت کا صلاح مجھے دیں کم از کم بس لائک پڑھ دیں وہ کچھ نہیں چاہتے اجازت اپنا بہت زیادہ دکھئے گا دعا میرے دکھے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے دعا کرتے ہوں اللہ باق آپ کے تمام پریشانی دکھ تقریفوں کو ختم کر دے اللہ باق آپ کے تمام صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آمین آج جو میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب بہت ہی بلند اور بالا روحانی قوت کو اجاگر کرنے والا عمل ہے بہت ہی پرانا وہ نایاب عمل ہے میرے والد صاحب کو ایک بزرگوں سے ملا تھا اور وہ بزرگ انڈیا کے تھے وہاں سے میرے والد صاحب جو تشریف لائے تھے تو انہوں نے آتے وقت یہ والا عمل بتایا تھا آپ نے کیا کرنا ہے اکیس سنگا یہ عمل ہے اور پاس آپ نے اگر بطی چلا لینے ہیں پرخیز صرف اور صرف جمالی کرنا ہے یا آپ کر سکتے ہیں تو جمالی کر لیں اگر کوئی پرخیز نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم گوشت انڈا مچھلی اس طرح کی چیزیں آپ نے کریں گے لسن پیاس جن چیزوں سے قرآن پاک میں مطلب کہ نماز میں ان چیزوں کو منع کیا گیا وہ چیزیں آپ کچھی استعمال نہیں کریں گے اور گوشت وغیرہ انڈا مچھلی نہیں کریں گے ٹھیک ہے بس اتنا سا پرخیز آپ لازمین کر لیجئے گا رات کو عشاء کے وقت عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے اجازت کا طریقہ ویڈیو کے آخر میں پیش کر دیا گیا ہے وہاں سے آپ اجازت کا طریقہ لازمین سن لیجئے گا درودہ ابراہیم یہ اول آخر آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے ایک ہزار یا گیارہ ہزار اگر حمد ہے تو گیارہ ہزار اگر نئی حمد ہے تو صرف ایک ہزار ایک ہزار تین مرتبہ ایک ہزار تین مرتبہ آپ نے ایک تسبیح بتاتی ہوں اس کا وید کرنا ہے یہ تین دفعہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے وندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ لازم ان یہ کیجئے گا تو انشاءاللہ اکیس دن کی عمل سے اکیس دن کے درمیان آپ کی روحانی قوت یا تیسری جسے آخ کہتے ہیں روحانی آخ تو وہ آپ کو اس کا مشاہدہ ہونے لگ جائے گا آپ کو نظر آنے لگ جائے گی سب سے پہلے آپ کو روشنی نظر آئے گی اس کے بعد آپ دیکھیں گے روشنی کے ساتھ ساتھ آپ کو روحانی قوت ہے آپ کی مجاگر ہونے لگی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا عمل بہت نیاب ہے لازم کیجئے گا اللہ پاک آپ کو توفیق دے اور میرے سے جو اپنے وعدہ کیا ہے وہ کبھی نہ بھولیے گا میرے اس علم کو پھلانے میں میری مدد کریں میرے مدرسے والوں بھی مدد کریں میں نے بہت کعوشوں کے بعد آپ تک یہ علم پونچ جائے ہیں بہت بزرگان دین سے بھی اجازت لے کے یہ علم پونچ جائے جا رہے ہیں یہ صرف میرے والد ساتھ نے نہیں مجھے اجازت دی میں نے بہت جگہ جا کر اپنے جو بڑے ہیں ان سے اجازت لے کر آپ سے یہ عمل شیئر کر رہے ہیں بلیز اس عمل کی عزت کیجئے گا اس عمل کا خیال رکھئے گا ناجاہلہ لوگوں کو کبھی یہ علم کی بھنک بھی نہ پڑھنے دیجئے گا سالموں کے ہاتھوں میرا علم کو پامال نہ کیجئے گا اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید دیتے ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے دعا کرتے ہوں کہ اللہ پاک آپ کو امیاد کے دنیا میں کامیابی کامزانی اتا فرمائے اللہ پاک آپ کو صدہ سلامت رکھے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانے دکتکلیف ختم کر دے اللہ پاک آپ کو کبھی بھی کسی بھی عمل میں نہ کامی نہ اتا فرمائے ہمیشہ آپ کو کامیابی کامیابی اتا فرمائے اللہ پاک ہمیشہ آپ کی مدد کری دعا کے ساتھ آجوہ آپ کو جو عمل بتانا جا رہی ہوں بہت ہی نیا بہت ہی بلند اور بالا عمل ہے یعنی اتنے نیا آپ کو عمل بتائے ہیں آپ دعا کرتی ہوں کہ آپ تمام عملیات پسند آرہی ہو آپ بات ہو رہی ہے جی روحانی قوت کی میں بہت عزیم عمل آپ بتائے ہیں شیئر کیے ہیں تاکہ آپ روحانی قوت مکمل دریجے سے اجابر ہو جائے اور مکمل دریجے سے بلند عالم ملے جب آپ پر خائی کرتے ہو تو آپ اس پر خائی کے مکمل حق دار ہوتے ہو اس کی ذکات آپ پر کی دی ہے تو کسی کو بھی اپر حائی اگر دم کرتے ہو یا اس کو لکھ کر دوتے ہو تو وہ پر حائی ضرور کام کرتی ہے آج جب میں آپ کو بتانے جاری ہی ہو یہ بھی ایک روحانی قوت کو جاگر کرنے والا عمل ہے روحانی یعنی باطنی کو بلند کرنے والا مر ہے اول آخر آپ نے کہا رہا گیا دو رکب نفل آپ اللہ کے لئے یعنی نیت آپ خاص اللہ سے مخاطب ہونے کے لئے نفل آپ ادا کریں رضا الہی کے نفل ہوتی ہے دو نفل آپ بس مل پہلی رکب سور فاتح ایک بار کے بعد سور فاتح آپ پہیں دو سو مرتبہ اور دوسری حق سور فاتح آپ پڑھیں گے تین سو مرتبہ اور پھر سور فاتح ایک مرتبہ پڑھیں پھر سلام اور دروش شیف سات بارہ فلا سن پڑھیں گے کیونکہ دعا تب ہی قبول ہوتی ہے جب دروش آگے پیچھے یعنی اول آخر پڑھا جاتا ہے اور پھر سور فاتح آپ سات بار پڑھ جو دعا سکرین کے پر چل رہی ہے یہ پڑھیں گے یا خفی یا لطیف یا ادرکنی یہ دعا آپ پڑھیں گے یا نور یہ لازم پڑھیں گے اور یہ دعا آپ یاد کر لیجئے اگر آپ دعا کی نہیں سمجھ جاتے تو صرف اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے یا حادی یا خبیر یا مطین یا علام مخیوب آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اگر یہ بھی نہیں آپ پڑھ سکتے تو صرف اور صرف اسی جگہ بیٹھ کر آپ میں تین سے چار ہزار مرتبہ تین سے چار ہزار مرتبہ یا خبیر یا خبیر یا خبیر یا خبیر کا ذکر آپ شروع کر دیں آپ کے لئے بہت دسانی کر دی گئی ہے آپ میں صرف کیا کرنا ہے یا خبیر کا ذکر آپ شروع کر دی جیگہ جیسے بتایا گیا ہے کہ پہلی رکعت میں آپ دوسر مرتبہ سور پڑھ مرتبہ یا مرتبہ دنوشنی روی آخر پڑھ لی جائے سور فاتح پھر آپ سات دفعہ پیٹ کر پھر آپ کیا کرنا ہے اسی طرح بند کر کر یا خبیر یا خبیر یا خبیر یا خبیر کا بید کر لگ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اکیز زندگی عمل ہے تو آپ روحانی قوتیں بلند ہو جائیں یا آپ اپنے بہت سروشنی آپ یہ بات یاد رکھے جب آپ آنکھوں کے آگے بجلی کی چمک آنا شروع ہو جائیں اور آپ کی آنکھیں سورخ ہونا شروع ہو جائیں یا آپ آنکھوں کے آگے جو گلوں سے چمک لگ جائیں یا آپ کو جھٹکا محسوس ہو یا اس طرح کی کنڈیشن ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہونے وارے ہے اور ڈڑنا ہو نہیں ہے کیونکہ جب عمل کرتے ہیں اس میں تھوڑا در آتا ہے تو یہ کامیابی ہی جو امید دلاتی ہے جب عمل میں در لگتا ہے یا خوب مات ہے تو سنجھے کامیابی صدقہ جاری ہے اللہ پاک کو اوز وطفیق اتفرما اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے دعا اللہ حافظ